موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اللہ مین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات یہ سورہ نساء کی آیت 36 ہے جس سے ہم درس کی پدا کر رہے ہیں اس سے پہلے معاشرت کے بعض احکام بیان ہوئے ان میں یتیموں کے معاملات زیر بیس آئے میراس کا قانون زیر بیس آیا نکاح کے بعض معاملات زیر بیس آگئے محرمات کی ایک فریس بیان کی گئی پھر میاں بیوی کے تعلق میں کن حدود کو پیش نظر رہنا چاہیے اسے بیان کیا اور اس میں حفظ مراتب کا یہ اصول بیان کیا کہ خاندان کا ادارہ اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس تعلق میں مرد کو قوام نہ تسلیم کیا جائے اور خواتین اس حیثیت کو مان کر موافقت کروئی ہے اختیار نہ کریں اب اسی پر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اخلاقیات کے بنیادی مسائل کو لے لیا یعنی اخلاق کے فضائل اور رضائل اب بیان کرنا شروع کی ہے قرآن مجید میں جس طریقے سے ایک بڑا باب معاشرت کا ہے بالکل اسی طریقے سے جو اصل دین قرآن میں بیان ہوا ہے وہ دوی چیزوں کا نام ہے ایک ایمان اور دوسری اخلاق تو اخلاقیات کے بنیادی مسائل اب یہاں بھی بیان ہوئے ہیں سب سے ادھا جامعیت کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوئے ہیں بعض اور دوسری صورتوں میں زیر بیس آئے ہیں یہاں بھی چونکہ معاشرت کے باملات زیر بیس تھے اور وہ اخلاقی پر استوار ہوتی ہے تو اس کو اس سیاق میں لے لیا ہے ارشاد فرمایا وَعَبُدُ اللَّهِ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ الشَّئِيَّ اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھراؤ یہ جو اخلاق کے فضائل رضائل آگے بیان ہونے والے ہیں ان کی اپدہ ہو گئی ہے اور یہ دوسری جگہوں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی عبادت ہی سے اس کی اپدہ ہوتی ہے اس سے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اخلاق اصل پر ہے کیا چیز اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے جو تعلقات پیدا ہوتے ہیں ان میں آپ کا رویہ صحیح حدود کے مطابق ہو عدل پر اور عسان پر مبنی رویہ اختیار کیا جائے ہمارے تعلقات بیسیت انسان کیا ہے اس میں ایک تعلق ہمارے خالق کے ساتھ ہمارا ہے ہمارا پروردگار ہے اس نے ہم کو بنایا ہے جب اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو ایک یہ تعلق معلوم ہو گیا ہے اس کے بعد والدین کے ذریعے سے پیدائش ہوتی ہے تو والدین کا ایک تعلق وجود میں آ گیا والدین کے تعلق کی بنیاد کس چیز پر ہے میاں بیوی کے رشتے کے اوپر ہے تو ایک تعلق ہے جس کے حدود کچھ بیان ہو گئے اولاد ہوتی ہے تو اب ماں باپ کے اور اسی طریقے سے بھائی بہنوں کے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں ان کے حقوق قائم ہو جاتے ہیں اس سے رشتداری کا تعلق پیدا ہوتا ہے جس کو قرآن مجید اپنی اسطلاح میں زبی القربہ کہتا ہے اس سے ایک اخلاقی اصول متعلق ہوتے ہیں پھر اس کے بعد معاشرہ بنتا ہے اور اس معاشرے میں آپ کو عام انسانوں کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں وہ زیر بیس آ جاتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں تو اپدا قرآن مجید اس سے کر رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک میں ٹھاراؤ تو معلوم ہوا کہ ایک ہے اللہ کو ماننا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ حق مانا جائے اللہ تعالیٰ جس طرح والدین کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ والدین کو اگر مانتے ہو کہ تمہارے والدین ہے تو پھر ان سے اس کے سلوک کرو تو ہر ایک کا ایک حق ہے اللہ کو اگر مان لیا ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے تو پھر بندگی اس کا حق ہے یعنی یہ عبادت جس کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا ہے یہ اللہ کا حق ہے اور خالق و مالک اور سارے عالم کا پروردگار ہونے کی وجہ سے اسی کا حق سب سے بڑا ہے عبادت کیا چیز ہے عبادت عربی زبان میں کہتے ہیں خضو اور تظلل کو یعنی آدمی جھک گیا آدمی کے وجود نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دیا وہ اندر سے باہر سے اس کا دماغ اس کا دل اس کی روح ہر چیز نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا پروردگار ہے اس سے جو چیز ظہور پذیر ہوتی ہے یعنی انسان کے داخل میں ایک قیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اس کی بہترین تعبیر لفظ خضو ہیں یعنی گویا یہ صرف کمر کا جھکنا نہیں ہے وہ تو باہر بعد میں جھکتی ہے پہلے یہ ہے کہ دل خدا کے سامنے جھک گیا خدا کی بندگی کا اعتراف کر لیا گیا مان لیا گیا کہ وہ میرا خالق ہے اگر آپ غور کریں تو والدین کا تعلق ایک بالکل ظاہر کا تعلق ہے یعنی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا یہ وہ شخص ہے جو ہمارا باپ ہے یہ وہ عورت ہے جس کے بطن سے ہم نے جنم لیا ہے جس نے یہ مشکتیں اٹھائیں ہیں یہ سب معاملات کیے جیسے ہی ایک سلیمت تبا انسان کو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے یعنی گویا والدین کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ان کا حق میرے اوپر قائم ہو گیا اور اگر اس حق کو کوئی ادا نہ کرے تو ہر شخص اس کو توجہ دلاتا ہے کہ تم بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو لیکن چونکہ اللہ پروردگار عالم پوشیدہ ہے نظر نہیں آتا تو اس وجہ سے انسان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ اخلاقیات کی پدا خدا کے حق سے ہونی چاہیے جس نے بنایا ہے اگر آپ نہیں مانتے تو یہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ میرا ایک پروردگار ہے تو پھر اس پروردگار کا حق کیا ہے اس کا حق یہی ہے کہ انسان اس کے مقابل میں سرکشی چھوڑ کر بندگی کا رویہ ہے اختیار کریں تو یہ جو خضو اور تظلل ہے یہ جو اندر کا جھکاؤ ہے یہ جو داخلی کیفیت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کا ولین ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے یعنی سب سے بڑھ کر جو اس کا ظہور ہوگا وہ یہی ہوگا جس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ محبت کا یا میاں بیوی کے بابین جو محبت کا تعلق ہے اس کا جو ولین ظہور ہے جن صورتوں میں ہوتا ہے اس سے ہم واقف ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالی کے ساتھ ہمارے تعلق کا ولین ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے پھر چونکہ انسان ایک عملی وجود رکھتا ہے تو اس کی رعایت سے یہ پرستش اطاعت کو شامل ہو جاتی ہے پہلی صورت کے مظاہر کیا ہیں یعنی جس وقت یہ پرستش کی صورت اختیار کرتی ہے تو ہم تسبیح کرتے ہیں خدا کی حمد کرتے ہیں اس سے دعا کرتے ہیں مناجات کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں نظر پیش کرتے ہیں نیاز پیش کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں اعتقاف کرتے ہیں اس کے لیے اور دوسری صورت میں آدمی کیا کرتا ہے کسی کو مستقل بزاد شارع اور حاکم سمجھ کر اس کے لیے تحریل تحریم اور عمر نہیں کے اختیارات مانتا ہے اور اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے یعنی جب اطاعت کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو اللہ پروردگارِ عالم نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی لہٰذا ساتھ ہی تاقید کر دی ہے کہ خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھرایا جائے یہ تنہا خدا کا حق ہے اس میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے تو عبادت باطل ہو کر رہا جاتی ہے یعنی دو باتیں کہیں ہیں ایک بات یہ کہی کہ وابد اللہ اور ایک یہ کہی کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھراو تو اب شریک نہ ٹھراو کے معنی بھی سمجھ لینے چاہیے جب اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی تو آپ نے مان لیا کہ تنہا وہی معبود ہے اور مجھے اسی کی بندگی کرنی ہے اور میں اسی کا بندہ ہوں تو جب یہ تاقید کی کہ اس کے شریک نہ ٹھراو تو بطلب یہ ہے کہ تسبیح صرف خدا کی ہوگی ہم صرف خدا کی ہوگی دعا اور مناجات کا تعلق صرف اللہ پروردگارِ عالم ہی کے ساتھ رکھا جائے گا یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ رکوع و سجود اس کے سوا کسی کے سامنے نہیں ہو سکتا نظر نیاز کسی اور کو پیش نہیں کی جا سکتی قربانی کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی انسان کسی اور کے لیے محتقف نہیں ہو سکتا اگر آپ غور کریں تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اصل میں عبادت کے یا پرستش کے وہ مظاہر ہیں جو انسان وجود پذیر کر سکا ہے وہ چیزیں جو انسان کی فطرت کے اندر عبادت کے جذبے کے ظہور کا ذریعہ بنتی ہے وہ یہی ہے دنیا کی پوری تاریخ میں ہاں لوگ دین اسلام سے تعلق رکھتے ہوں یا دوسرے صوفیانہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں وہ جن کو بھی معبود سمجھتے ہیں ان کے ساتھ پرستش کا تعلق جب ظاہر ہوگا انہی صورتوں میں ہوگا تسبیح و تحمید کی صورت میں ہوگا دعا و مناجات کی صورت میں ہوگا رکوع و سجود کی صورت میں ہوگا نظر نیاز کی صورت میں ہوگا قربانی اور اعتقاف کی صورت میں ہوگا صورتیں یہی ہیں تو یہ فرمایا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی خدا کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے دوسری چیز کیا ہے چونکہ عملی زندگی ہماری کے ساتھ خدا کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو اطاعت اس کے اندر سے نکل آتی ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جس کو میں نے ایک مرتبہ سمجھایا بھی تھا کہ میاں بی بی کے تعلق کی اصلی بنیاد تو وہ محبت ہے جس کا ظہور جسمانی تعلق میں بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ جیسے ہی ایک خاندان یا ادارہ وجود میں آتا ہے تو عملی زندگی کے اندر اللہ تعالی بھی یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کا رویہ معافقت اور فرما برداری کا ہونا چاہیے تو یہی صورتحال اللہ تعالی کے ساتھ تعلق میں ہی پیدا ہوتی ہے وہ جو دوسری صورت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی کے ساتھ تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے عمر اور نہیں کرتا ہے تو انسان اس کے حکم کے سامنے سارے تسکیم کم کرتا ہے اس حیثیت سے کسی اور کو جب حاکم مانا جائے گا اس حیثیت سے جب کسی کو تحلیل تحریم کے اختیارات دیا جائیں گے تو یہ بھی شرک ہوگا تو اس چیز کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی کے ساتھ اس کے شریک نہ ٹھاراؤ اب شرک کی تعریف اگر آپ جامعہ ترین الفاظ میں کرنا چاہیں تو وہ یہ ہوگی کہ کسی کو آپ اللہ کی ذات سے یا اللہ کو اس کی ذات سے قرار دیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے چنانچہ اس طرح کا جو شرک انسانوں نے کیا ہے اس کی ایک صورت وہ ہے جو مسیحیوں نے اختیار کی انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ کی ذات سے قرار کی دیا دوسری صورت وہ ہے جس کو صوفیوں نے اختیار کیا انہوں نے اس پورے عالم کو اللہ کی ذات کا ظہور قرار دے دیا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایک میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا جو جسمانی ظہور ہے وہ مسیح علیہ السلام ہے دوسرے میں یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کا جو مادی ظہور ہے وہ اصل میں یہ کائنات ہے تو یہ چیز بھی گویا اللہ کی ذات سے کسی کو قرار دینا ہے جس کو وحد الوجود سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کو حاکم اور شارع ماننے کی بجائے کسی اور کے لیے تحریل تحریم کے اختیارات مانے جائیں جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو یعنی اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو اور فقہاں کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا ہے رب بنا لیا ہے تو وہ اصل میں یہی چیز ہے کہ کسی کو آپ مستقل بزاد حاکم اور شارع مان کر اس سے یہ اختیار دیں کہ وہ ہمارے لیے چیزوں کو حلال قرار دیں ہمارے لیے حرام قرار دیں اس چیز کو بھی اللہ ہی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں واضح کر دیا کہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے کسی کو قرار دیا جائے یا اللہ کو اس کی ذات سے قرار دیا جائے وہ تو ایک سلیم التبع آدمی کو آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ شرک ہے اور یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم اور شارع مستقل بزاد مان کر اس کے لیے تحریل تحریم کے اختیارات مانے جائے اس کو بھی کچھ گرفت میں لے لیتا ہے آدمی لیکن ایک اور چیز جس کو واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب جب اس کو معبود مان لیا ہے تو دو چیزیں اس کے ساتھ خاص ہیں اس کو قرآن نے بیان کر دیا ایک یہ کہ خلق میں کوئی اور شریک نہیں انسان کو پیدا کیا ہے کائنات کو پیدا کیا تو خلق کے اندر کوئی اور شریک نہیں ایک بات یہ واضح ہے اور دوسرے یہ کہ یہ جو کچھ بھی مخلوقات ہیں ان کا نظم پون پیچھے سے چلا رہا ہے پرمایا وہ بھی میں چلا رہا ہوں اس میں بھی کوئی شریک نہیں تو اب اگر آپ اللہ تعالی کو ذات سے نہ بھی مانیں یعنی کسی کی ذات سے نہ بھی مانیں یا کسی کو اللہ کی ذات سے نہ بھی مانیں اور یہ تست مان لیں کہ خلق میں کوئی اور شریک ہو گیا ہے یا عمر میں کوئی اور شریک ہو گیا ہے تو یہ چیز بھی شرک ہوگی تو شرک کی جامع تعریف یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے بھی کسی کو نہیں ماننا چاہیے اللہ کو بھی کسی کی ذات سے نہیں ماننا چاہیے خلق میں بھی کسی کو شریک نہیں ماننا چاہیے عمر میں بھی کسی کو شریک نہیں ماننا چاہیے یہ اصولی باتیں ہیں کہ جو اس موقع پر توجہ دلانے کی تھی یہ خاص شرک کی بحث نہیں ہے مختلف موقعوں پر آئے گی لیکن اخلاقی اصولوں کی پدا اس سے کی ہے یہ بات کہنے کے بعد اب فرمایا کہ وابد اللہ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَئِعَا اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھراؤ وَبِلْوَالِدَهِ نَيْسَانَا یعنی اب فوری طور پر پھر دوسرے رشتے کو لے لیا ایک اللہ ہے جس کا حق عبادت ہے اور اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو کسی لحاظ سے بھی شریک نہ کیا جائے اور اس کے اوپر فوراً عطف کیا وَبِلْوَالِدَهِ نَيْسَانَا اور وَالَدَهِنَ کے ساتھ اچھا برتاؤں کرو یہ وَبِلْوَالِدَهِ نَيْسَانَا کے جو الفاظ ہیں ان میں جو صلح استعمال کیا ہے پروپوزیشن استعمال کی ہے وہ اس بات پر دلیل ہے کہ احسان کا لفظ یہاں بر کے مفہوم پر متضمن ہے یعنی عربی زبان میں بعض اوقات ایک پروپوزیشن ایسی آ جاتی ہے جو دو چیزوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتی یعنی یہ حسن سلوک ادائے حقوق کے ساتھ ہونا چاہیے اگر آپ اس کا بالکل درست ترجمہ کریں تو مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤں کرو اور یہ اچھا برتاؤں یعنی حسن سلوک ادائے حقوق کے ساتھ ہونا چاہیے ان کے جو حقوق آئد ہوتے ہیں تم پر ان حقوق کو ادا کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ وہ تعلیم ہے جو ہم میں سے شخص جانتا ہے کہ تمام الہامی صاحب میں دی گئی ہے قرآن مجید نے یہاں اس کو بیان کیا اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی آیت تینتیس میں بیان کیا ہے انقبوت کی آیت آٹھ میں بیان کیا ہے حکمان کی آیت چودہ اور پندرہ میں بیان کیا ہے احقاف کی آیت پندرہ میں یہی تلقیم فرمائی ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے مقامات پر والدین کے ساتھ احسان والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی تاقید کی گئی ہے یہ بات بالکل بدیئی ہے اور ہر شخص اس کو سمجھتا ہے کہ انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا حق اور پھر انسان جب شروع ہوتے ہیں تو اس میں سب سے مقدم سب سے بڑا حق والدین کا ہے چنانچہ اللہ کی عبادت کے بعد اگر آپ اور کریں آیت پر تو اسی کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے والدین ہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں لقمان اور احقاف میں جب یہی حکم آئے گا تو وہاں پر اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے یعنی وہاں ایک اور پہلو کو بھی واضح کر دیا ہے یہ بتا دیا ہے یعنی وہاں اشارہ کر دیا ہے اس بات کا یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے بچے کی پرورش کے معاملے میں باپ کی شفقت بھی کم نہیں ہوتی لیکن حمل ولادت رزاد کے مختلف برائل میں جو مشکت بچے کی ماں اٹھاتی ہے اس میں یقیناً اس کا کوئی شریک اور صحیم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں اسی بنا پر ماں کا حق باپ کے مقابلے میں تین درجہ زیادہ قرار دیا ہے تو یہ والدین کے بارے میں تاقید فرمائی ہے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِزِلْقُرْبَا یعنی سب سے پہلے والدین اس کے بعد قرابت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اس سے واضح ہے کہ والدین کے علاوہ جو تعلقات اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی سب سے پہلا حقائزہ و اقربہ کا یعنی باقی حقوق اس کے بعد آتے ہیں یہی لوگ ہیں جن سے حسن سلوک کو صلح رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے انسانوں کے ساتھ جو تعلقات پیدا ہوتے ہیں ان میں وجہ تعلق ہم عمری بھی ہوتی ہے ہم درسی بھی ہوتی ہے ہم سائیگی بھی ہوتی ہے ہم نشینی بھی ہوتی ہے ہم مزاکی بھی ہوتی ہے ہم پیشگی بھی ہوتی ہے ہم بطنی بھی ہوتی ہے لیکن ان تمام تعلقات میں سب سے بڑھ کر وہ تعلق ہے جو رحم مادر کے اشتراک سے پیدا ہوتا ہے یعنی جو رشتداری کا تعلق ہے یہ خالق فطرت کی باندھی ہوئی گرا ہے جسے توڑنا کسی انسان کے لیے زیبہ نہیں لہذا والدین کے بعد اس کے حقوق کی نگہ داشت پر زور دیا اور فرمایا کہ رشتداروں اور عائزہ اقربہ کے معاملے میں بھی تم پر ذمہ داری ہے کہ حسن سلوک اختیار کرو اس کے بعد پھر وَلْ يَتَعْمَا وَلْمَسَاقِين اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو عائزہ اقربہ کے بعد یتیموں اور مسکینوں کے اس حکم میں شامل کیا ہے اور اس طریقے سے شامل کیا یعنی آیت کا اسلوب ایسا ہے کہ اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ گویا یہ بھی قرابت مندوں ہی کے زمرے میں لہذا ہر مسلمان کو انہیں اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اسی جذبے سے ان کی خدمت اور سرپرستی کرنی چاہیے اس کے بعد مزید آگے بات بڑھائی اور فرمایا وَلْ جَعْرِزِ الْقُرْبَ وَلْ جَعْرِ الْجُنُبْ وَالصَّاعِبِ بِالْجَنْبِ کہ یتیموں اور مسکینوں سے حسنِ سلوک کرو اور پڑوسی رشتداروں اجنبی ہمسائیں اور ہم نشینوں کے ساتھ بھی حسنِ سلوک سے پہل کرو یعنی پڑوسی کا جو تصور ہے اس کو دیکھئے کتنا قرآنِ مجید نے یہاں پھیلا دیا ایک یہ کہ ایک پڑوسی ہے اور رشتدار بھی ہے تو سب سے زیادہ رشتداری کی بنیاد پر بھی اس کا حق ہے اور پڑوسی ہونے کی بنیاد پر بھی حق قائم ہو گیا دوسرے یہ کہ اجنبی ہے اور ہمسائی ہے یعنی ہمسائیگی کی بنیاد پر اس کا حق قائم ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پڑوسی آپ کا ہو اور آپ کے ساتھ اس کا کوئی رشتداری کا تعلق نہ ہو بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہو سکتا ہے مذہب کا تعلق بھی نہ ہو اور تیسرے کیا ہے وہ صاحبِ بِالجَنب کہ وہ ہم نشین ہے راستے میں چلتے ہوئے کسی جگہ بیٹھے ہوئے آپ کی ڈاکٹر سے ملنے کے لئے گئے ہیں آپ سفر کر رہے ہیں ریل میں ہیں وہاں ہم نشین ہو گیا تو یہ بھی ایک طرح کپڑوسی ہے تو فرمایا کہ ان سب کے ساتھ حسنِ سلوک کرو وَبْنِ السَّبِيل اور مسافروں کے ساتھ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور لونڈی غلاموں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہوں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبَّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اطراتے اور اپنی بڑھائی پر فخر کرتے ہیں یعنی انسان کے اندر توازوں ہونی چاہیے اگر انسان کے اندر بڑھائی ہے اور وہ اپنے اوپر اس طرح کسی تکبر میں مبتلا ہے تو پھر وہ یہ حقوق پامال کرے گا تو آخر میں تنبیہ کر دی کہ اللہ اس طرح کے کسی انسان کو پسند نہیں کرتا اور یہ اس لوب قرآن میں جب آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اس طرح کی لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو اطراتے اور اپنی بڑھائی کے زوم میں مبتلا رہتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے والے اور توازوں کا رویہ اختیار کرنے والے ہی اللہ کو پسند ہے اس میں مسافروں کا بھی ذکر ہوا تمدن کی تبیلی کے باوجود مسافر تو اب بھی کسی نہ کسی صورت میں ضرورت مند ہو جاتے ہیں یعنی اب وہ صورتحال نہیں رہی ورنہ ہم نے تو اپنے بچپن میں دیہات میں دیکھا کہ ہمارے چچا مسجد میں بیٹھ جاتے تھے جب مغرب کی نماز ہوتی کہ یہ دیکھ لیں کہ کوئی مسافر تو نہیں ہے تاکہ اس کے لیے کچھ کھانے اور ٹھرنے کا بندوست کیا جب دیہات میں یہ روایت ہوتی تھی کہ لوگ عام طور پر مسافروں کے معاملے بڑے حساس ہوتے تھے اب بھی اگرچہ اب تو ہوتل بن گئے اور سرائے بن گئیں اور اس طرح کی احتمام ہو گئے لیکن پھر بھی آپ کو یہ صورت پیش آ سکتی ہے لیکن غلامی اس زمانے میں ختم ہو چکی ہے اسلام نے جو اقدامات اسے ختم کرنے کے لیے کیے ان کی تفصیلات میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی ہیں قانون معاشرت کے زیر عنوان آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ یہ معاملہ کیسے ختم کیا گیا میں نے اس سے پہلے بھی عرض کر دیا تھا اب پھر اس کو دورائے دیتا ہوں کہ ایک طرف اسلام نے یہ کیا کہ غلام بننے کا جو ذریعہ تھا وہ اصل میں کہتی جنگیں جنگوں کے بارے میں قدیم زمانے میں یہ قانون بن گیا تھا کہ جب کسی نے جارہیت کر کے حملہ کیا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ پھر اس کے مرد و عورت کو غلام بنا لیا جائے گا یہ جارہیت کی سزا سے اس کی پدا ہوئی ہے یعنی اس کی بھی ایک اقلی بنیاد ہے کہ یہ کیسے تعدہ ہوئی کہ جب آپ نے حملہ کیا ہے ہمارے اوپر اور آپ نے جارہیت کی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ آپ کو غلام بنا لیا جائے گا تو ایک تو جس وقت اسلام کو پہلی جنگ کا مرحلہ درپیش ہوا تو سورہ محمد نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ نہیں اب قیدی بنایا جائے گا غلام نہیں بنایا جائے گا قیدی بنا کے رکھا جائے گا اور اس کے بعد بھی کہا کہ اگر کوئی معاملہ کرنا پڑتا ہے تو معاملہ بھی دو ہی صورتوں میں کیا جائے یا تو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اور یا پھر احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے تو یہ اصلاح تو کر دی یعنی جو اصل بات تھی جہاں سے غلامی پیدا ہوتی تھی اس کا دروازہ بند ہو گیا مقاتبت کا قانون جاری کر دیا کہ جو غلام بھی یا لانڈیاں بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہیں اور یہ اتمنان دلا سکتی ہیں کہ کہبہ گیری نہیں شروع ہو جائے گی یا لوگ بھکمنگے نہیں بن جائیں گے تو ان کے ساتھ مقاتبت کر لی جائے تاکہ ان کے آزاد ہونے کا راستہ نکلے اب اس کے باوجود بہرل بہت سے لوگ ہیں لونے ہیں لنگڑے ہیں اپا جہاں گھروں پڑے ہوئے ہیں نئی آزادی حاصل کرنے کے لیے تیار پہلے سے چلے آ رہے ہیں اور ایک طرح سے ایک صورتحال کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں بعض لوگ تو ان لوگوں کے ساتھ پھر حسن سلوک کی تعلیم دی تو وہ لوگ یہاں زیر بیس ہیں پڑوسی کے بارے میں اگر دیکھئے تو قرآن مجید نے جو تصور دیا ہے وہ مذہب اور اخلاق کی تاریخ میں ایک بالکل ہی منفرت تصور ہے عام طور پر تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پڑوسی وہ ہے جس کا مکان آپ کو مکان سے ملا ہوا ہے اس کے قریب ہے لیکن قرآن نے یہاں بتایا کہ پڑوسی تین قسم کا ہوتا ہے ایک وہ جو پڑوسی بھی اور قرابت بند بھی اسے الجارِ ذل قربہ سے تعبیر کیا ہے اور اس کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ دوسرے پڑوسیوں کے مقابلے میں یہ حسن سلوک کا زیادہ حق دار ہے اس کے بعد دوسرا وہ پڑوسی ہے جو قرابت بند تو نہیں لیکن پڑوسی ہے اس کے لئے الجارِ الجنب یعنی اجنبی پڑوسی کے الفاظ اختیار کیے ہیں یہ اجنبیت رشتے اور قرابت کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے دین مذہب کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے یعنی ایک مسیح آپ کا پڑوسی ہے یہودی آپ کا پڑوسی ہے لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ قرابت بند پڑوسی کے بعد اسی کا درجہ تیسرا وہ جو سفر میں حضر میں کسی جگہ آدمی کا ساتھی ہم نشین بن گیا ہے آپ ایک دفتر میں کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے ایک آدمی یعنی یہ بہت سے تعلقات ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو از صاحبِ بالجنب سے تعبیر کیا ہے اور اس کے لئے بھی اسی طرح حسنِ سلوک کی ہدایت فرمائیے جس طرح دوسرے پڑوسیوں کے لئے ہدایت فرمائیے تو یہ تین گویا کٹیگریز قرآن مجید نے بیان کر دی کہ پڑوسی کسی بھی نوعیت سے ہو ہم نشینی کی سطح پر ہے یا وہ آپ کا قرابت بند بھی ہے یا آج نبی صحیح لیکن بہرحال امسایہ کسی اعتبار سے تو اس کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کرو اب یہ حسنِ سلوک کی ادائے حقوق کی نصیت تھی اللہ کا حق والدین کا حق عائزہ و اقربہ کا حق یتیموں اور مسکینوں کا حق یہ جتنے حقوق تھے ان کو بیان کیے اب اس کے جو منافی ذہنیت ہوتی ہے اس کو لے لیا ہے اور قرآن مجید کا عام طریقہ یہ ہے اور ویسے بھی اخلاق کے فضائل میں رضائل بھی جب تک واضح نہ کیا جائیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خیر کا کام ہے اور یہ شر کا کام ہے یہ حق ادا کرو اور اس ظلم سے بچو تو اب دوسرے پہلو کو لیا ہے فرمایا کہ پیچھے یہ ارشاد کہتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اطراتے اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں اب انہی کے مزید اوصاب بیان کی ہے جو خود بھی بخل کرتے اور دوسروں کو بھی اسی کا مشورہ لیتے ہیں جب آدمی بخل کرے گا اور دوسروں سے بھی یہ چاہے گا کہ بخل کرے ویہا اختیار کرے تو نہ وہ ادائے حکوم کی فریضہ ادا کر سکتا ہے اور نہ اس سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کوئی خیر و صلاح کا باعث بنے گا تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جب آدمی کے اندر اطرانے کا دائیہ ہو وہ اپنی بڑائی پر فخر کرتا ہو اور اس کے اندر بخل کے دائیات موجود ہو وہ دوسروں کو بھی اسی کا مشورہ دیتا ہو وَيَكْتُبُونَ مَا آتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اور اللہ نے اپنے فضل میں سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں یعنی یہ چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ناشکرے ہیں اور اس طرح کے ناشکرے ہیں جن کے لئے ہم نے ضلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا اطرانا بڑائی مارنا یہ بترین اوصاف ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ادائے حقوق کی اگر تاقید کی جا رہی ہے تو اپنے آپ کو ان رضائل سے بھی پاک کرنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی معمولی درجے کے جرائم نہیں ہے اس میں خاص طور پر یہ جو کہا ہے کہ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی کا مشورہ دیتے ہیں یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود بخیل ہوتے ہیں پھر دوسروں کو بخل کا مشورہ دیتے ہیں بخیل تو اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں تنگ دل ہو جو شخص دوسروں کے حقوق فیاضی کشادہ دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے لیکن خود اپنی ذات کے بارے میں احتیاط اور تنگی بھرتتا ہے اس کو بخیل نہیں کہتے ہیں وہ تو ایک محتاط آدمی ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ کنات کی زندگی بسر کرے لیکن دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں اس کے اندر فراخی بھی ہے فیاضی بھی ہے کشادہ دلی بھی ہے تو وہ بخیل نہیں ہے بخالت کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مال و اسباب کو خدا کی دین سمجھنے کی بجائے خود اپنی تدبیر اور قابلیت کا کرشمہ سمجھنے لگ جاتا ہے یعنی اگر آپ اندر اتر کر دیکھیں اس کی نفسیات کا مطالعہ کریں تو یہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے تو وہ جو توازو اور شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے انسان میں کہ خدا نے مجھے دیا ہے اسی لیے فرمایا کہ جو خدا کے دیئے میں فیاضی اختیار کرنے کی بجائے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس کی مزید تفصیل کر دیئے تو فیاضی اور جود و کرم کا اصلی محرک کیا ہوتا ہے کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے یہ تو میرے پروردگار کا دیا ہوا ہے میں اگر اس کی راہ میں خرش کر رہا ہوں تو کوئی احسان نہیں کر رہا بخیل آدمی صرف یہی نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو بھی بخالت کا مشورہ دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کی فیاضی سے خود اس کی بخالت کا راز فاش ہوتا ہے اپنے اس عیب پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح وہ دوسروں کے حقوق دبا کے بیٹھا ہوا ہے اسی طرح دوسرے بھی بیٹھے رہے نہ کوئی ناک والا ہوگا نہ اس کو نکو بننا پڑے گا تو انسان کے اندر یہ ہے کہ جب وہ کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے یہ جو ہم بائیول میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیغمبروں کے بارے میں طرح طرح کی جرائم بیان کر دیئے گئے تو اس میں بھی یہی نفسیات ہوتی ہے یعنی انسان اپنی تسکین کے لیے چاہتا ہے کہ نہیں میرا ہی معاملہ نہیں اور بھی بڑے بڑے لوگ یہی کرتے رہے ہیں تو آدمی جب بزدل ہوتا ہے دوسروں کو بزدلی کا درس دیتا ہے بخیل ہوتا ہے تو دوسروں کو بخالت کا درس دیتا ہے دوسری بات جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے اس فضل کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے یعنی یہ گویا بخیل مالداروں کے ایک نہایت مخفی نفسیاتی پہلوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے بخیل مالداروں کی ایک خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص پر ان کی ریاست اور عمارت کی دونس جنبی رہے ہیں مالدار بھی ہوتے ہیں ظاہرے چاہتے ہیں یہ دوسری طرف وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی شخص ادائے حقوق کے معاملے میں ان کو ملامت بھی نہ کر سکے یعنی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے دیکھئے آپ کی عجزہ ہیں اقربہ ہیں آپ کی گھرد میں یتیم مسکین ہیں چنانچہ ہر ملنے جلنے والے ہر طالب سائل کے سامنے اپنے وسیع اخراجات کاروبار میں نقصانات پھیلی ہوئی ذمہ داریاں طالبوں اور سائلوں کی کسرت کا دکھڑا رونا شکر دیتے ہیں تو یہ کیا کریں آج کل تو حالات ہی ایسے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں یعنی ان کو یہ تاثر ملے کہ ہے تو یہ شخص غنی ہے دریہ دل لیکن بیچارہ کیا کریں بڑی باری ذمہ داریوں کے بوچ تلے دبا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہزاروں لاکھوں کی آمدنی رکھنے کے باوجود بھی اس کے پاس کوئی بچتا بچاتا ہی نہیں لوگوں کو کیا دے گا یہ وہ چیز ہے جس کی قرآن مجید نے یہاں گویا ایک طرح سے تصویر کھینج دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اطراتے اپنی بڑائی پر فخر کرتے خود بھی بخل کرتے دوسروں کو بھی اسی کا مشورہ دیتے اور اللہ نے اپنے فضل میں سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں یہ ساری چیزیں بیان کر دی اور فرمایا کہ یہ وہ ناشکریں ہیں کہ جن کے لئے ہم نے ظلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھ رہا وآتدنا للکافرین عذاب مہینہ دوسری جگہ پر بھی قرآن نے بتایا ہے کہ ایک بہت بڑا جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے دیا اور دینے کے لئے دینے کے بعد موقع بھی دیا کہ آپ خرچ کر سکیں اور توفیق نہیں چنانچہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ذاتی ضرورتوں کاروباری ضرورتوں حال اور مستقبل کی ضرورتوں کے علاوہ جو کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے اس میں قرآن کا فلسفہ یہی ہے کہ وہ اصل میں تمہارے گرد و پیش اور تمہارے معاشرے کا حق ہے چنانچہ بہت سخت الفاظ میں آپ دیکھیں گے سورہ توبہ میں یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے انفاق کا کوئی مطالبہ سامنے آنے کے باوجود اپنی ضرورت سے زیادہ مال کو بھی سہت کر رکھے رہتے ہیں اور خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے وہ سننے کے قیامت کے دن ان کے اس مال سے ان کی پیٹھیں داگ دی جائیں یعنی اس پر بڑی سخت وعید سنائی ہے بلکل اسی طرح سے بعض دوسرے مقامات پر یہ کہا ہے کہ جب اس طرح کے لوگوں کی موت آئے گی تو وہ حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دیجئے ہم جا کے دوبارہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے فرمایا کہ اب تو یہ حسرت ہے کہ اس کا کوئی حاصل نہیں ہے تو اس وجہ سے خاص طور پر اس کے اوپر زور دیا ہے کہ جب یہ حقوق ہیں تو پھر ان حقوق کو ادا ہونا چاہیے ارشاد ہوا کہ ایسے ناشکرے ہیں جن کے لئے ہم نے ظلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے واللزین ینفقون اموالہم ریان ناس وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اگر کبھی توفیق ہوتی بھی ہے خرچ کرنے کی تو دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں فرمایا ان کا ساتھی شیطان ہو جاتا ہے وَمَنْ يَكُنِشْ شَيْطَانُ لَهُمْ قَرِينًا فَسَا قَرِينًا اور حقیقت یہ ہے کہ جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے وَمَعْذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے وَعَنْفَقُوا مِمَّا رَزَكُهُمُ اللَّهِ اور اللہ نے جو کچھ نے بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے خوب باخبر ہے یہ اظہار افسوس کا اسلوب ہے جو ان بخل کرنے والوں کی ان کی بدقسمتی پر توجہ دلانے کیلئے اختیار کیا گیا ہے یعنی ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو کچھ نے بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے خوب باخبر ہے اور فرمایا کہ اللہ کسی کی ذرہ برابر حقیقت تلفی نہ کرے گا اور کسی کی ایک نیکی بھی ہوگی وَإِنْ تَكُوْ حَسْنَةً يُزَائِفَا اسے کئی گناہ بڑھا دے گا وَيُوتِ مَلْ لَدُنْهُ عَجْرَ النَّزِيمَةَ اور اس کے ساتھ خاص اپنے پاس سے اس کو بہت بڑا جانا تا فرمائے یعنی ایک طرف یہ بیان کیا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اطراتے ہیں فخر کرتے ہیں جو لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ کے دیئے ہوئے فضل کو چھپاتے ہیں ان کے لیے زلیل کر دینے والا عذاب ہے اور دوسری جانب یہ تاقید کی کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ یہ جان لے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا عجر رکھا ہے کہ گویا پروردگارِ عالم کے حضور میں نہ ان کی حق تلفی ہوگی ایک نیکی ہوگی اسے کئی گناہ بڑھا دیا جائے گا اور نیکی کو بڑھانے کے بعد پھر خاص اپنے فضل اور اپنی عنایت سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ دیں گے گویا نحال کر دیں تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ہے وہ چیز کہ جس چیز کی طرف تمہیں نگاہ کرنی چاہیے اور جس چیز کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے وَإِن تَقُوا حَسَنَةً جُزَائِفَا بڑی بشارت ہے یہ یعنی حق تلفی نہیں کروں گا پہلی بات یہ فرمائی کوئی حق تلفی نہیں کروں گا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم نے نیکی کی ہے خیر کیا اس کا ٹھیک ٹھیک عجر دوں گا پھر فرمایا یہیں تک نہیں وَإِن تَقُوا حَسَنَةً جُزَائِفَا ایک نیکی کرو گے کئی گناہ بڑھا دوں گا اور پھر یہی نہیں وَيُوتِ مِن لَدُنْ هُوَ عَجْرَ نَظِيمَا پھر میں جب یہ عجر دے چکوں گا تو اس کے بعد اپنی طرف سے کہوں گا کہ یہ میری عنایت ہے تو یہ چیز سامنے رکھو اور اللہ کی راہ میں پوری فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرو اپنے حقوق ادا کرو یہ اخلاقیات ہیں جو قرآن مجید نے بتائی ہے یعنی اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھرایا جائے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک رشتداروں کے ساتھ حسنِ سلوک یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسنِ سلوک پڑوسیوں کے ساتھ ہر ہر سطح پر حسنِ سلوک اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے آدمی ہر وقت تیار رہے تو گویا پھر وہ قرآن مجید کا مطلوب انسان پر ہوتا ہے اب ان آیات کا سعیدہ ترجمہ سن لیجئے ارشاد فرمایا ہے اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھراو اور والدین کے ساتھ اچھا برطاؤ کرو اور قرابت مندوں یتیموں مسکینوں اور پڑوسی رشتداروں آج نبی ہمسائیں اور ہمشینوں کے ساتھ بھی اس کے سلوک سے پیش آؤ اسی طرح مسافروں اور نونی گولانوں کے ساتھ بھی تمہارے قبضے میں ہو اللہ ہم لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اطراتے اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی کا مشورہ دیتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل میں سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں ایسے ناشکروں کے لئے ہم نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کا ساتھی شیطان ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے ان کا کیا لقصان تھا اگر یہ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ انہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اسے خوبہ خبر ہے اللہ کسی کی ذرہ برابر تنفیرہ کرے گا اور کسی کی ایک نیکی ہوگی تو اسے کئی دنوں بڑھائے گا اور اس کے ساتھ خاص اپنے پاس سے اس کو بہت بڑا عجل عطا فرمائے گا اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ لی بلکم بلسائی